موسیقی ویلکم بیک عزیزانِ گرامی ہم سورہ رحمان کر رہے تھے اور اس کی تھرٹین آیات تک کر چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلق الانسان اللہ تعالی نے بنایا انسان کو من سلسال ان کا الفخار ایک ٹھیکرے جیسی کھنکتی ہوئی مٹی سے وخلق الجان اور اس نے بنایا جنات کو ممارج من نار آگ کے شولے سے فبئی ای آلائی ربکما تکذبان پھر تم دونوں جنات اور انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رب المشرقین ورب المغربین دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے فبئی ای آلائی ربکما تکذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے مرج البحرین یلتقیان اس رحمان نے دو سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں بینہما برزخ اللہ یا بغیان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے وہ دونوں اس پردے سے تجاوز نہیں کرتے فبئی ای آلائی ربکما تکذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فبئی ای آلائی ربکما تکذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز اور کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں فبئی ای آلائی ربکما تکذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے کل من علیہا فان ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام اور آپ کے رب ذل جلال والاکرام کا چہرہ باقی رہنے والا ہے فبئی ای آلائی ربکما تکذبان پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے ہی سوال کرتا ہے اسی سے ہی مانگتا ہے اور وہ ہر روز ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے فبئی ای آلائی ربکما تکذبان پھر تم دونوں اے جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یہاں ایک باقی تو آیات وہی آ رہی تھیں جن کا ہم پہلے کچھ نہ کچھ بتا چکے ہیں یہاں ایک چیز ہے جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ کا چہرہ مبارک باقی رہ جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر چیز مٹ جائے گی اللہ رب ذلجلال نے ارشاد فرمایا کہ سب اہل زمین چل بسیں گے اور اللہ تعالی اس کے بعد اہل آسمان کو فوت کرے گا پہلے زمین والوں کو اللہ تعالی موت دے دے گا ہلاک کر دے گا پھر آسمان والوں کو ہلاکت دے گا اور پھر اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا اس ذات کو کوئی موت فنا نہیں ہے وہ حی ہے وہ قیوم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے یا رب یا ذلجلال والاکرام کہہ کر بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے فرشتے ان دعاوں پہ آمین کہتے ہیں جنہیں آپ یا ارحم الرحمین اگر آپ تین بار کہیں تو وہ آمین کہنے کے لئے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ مانگو اب جو دعا مانگنی ہے ہم آمین کہیں گے اور اسی طرح جب آپ یا ذلجلال والاکرام بھی کہتے ہیں اور جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی کی شان اس وقت مچل جاتی ہے کہ آپ کی دعا قبول کر لے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا سَّقَلَانَ اے دو بھاری گروہو یعنی جنات بھی یہ بھی بھاری ہیں اور انسان بھی انقریب ہم تمہارے حساب کے لئے فارغ ہو جائیں گے فَبِأَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یا معاشر الجنی والانسی اے جماعتو جنات اور انسان کی ان استطاعتم انتنفضو اگر تمہاری استطاعت ہو کہ تم نکل سکو من اقتاری سماوات والاردی آسمان اور زمین کے کناروں سے فَنْفُضُو تو پھر نکل جاؤ لا تنفضونا اللہ بسلطان قوت اور غلبے کے بغیر تم نکلنے کی نکل ہی نہیں سکتے اور وہ قوت اور غلبہ تم لاؤگے کہاں سے تم میں ہے کہاں فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے يُرْسَلُوا عَلَيْكُمَا تم دونوں پر بھیجا جائے گا شوازم من نار آگ کا شولہ اور دھوان وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانَ پھر تم اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکوگے رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے دونوں کو بہت بھاری گروہ کہا ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں لیکن کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا نہیں کیا صرف جنات کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے چاہے تو فرما برداری کریں اور چاہے تو نافرمانی کریں اور یہی دونوں ہیں ایک جنات اور ایک انسان جنہیں اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اے دونوں بڑے بڑے گروہ ہو بڑی بڑی جماعت ہو بھاری گروہ ہو تم آسمان کے کناروں سے آسمانوں کے کنارے بھی ہیں زمین بھی ہے زمینوں کے آسمانوں کے کہیں کسی بھی کنارے سے نکل جانے کی بچ رہنے کی اللہ سے بھاگ کے اللہ سے بچ کے آسمانوں کے کنارے سے یا زمین سے کہیں کھسک سکتے ہو بھاگ سکتے ہو اور تمہیں اتنی مجال ہے تمہیں اتنی قوت طاقت اور غلبہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچ سکو اللہ تعالیٰ سے چھپ سکو تم ایسا نہیں کر سکتے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت عطا نہیں کی ہے پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں پر انسانوں پر بھی اور جنات پر بھی آگ کا شولہ اور دھوان قیامت کے دن چھوڑ دینا ہے پھر تم دونوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا جو آگ سے دھویں سے تمہیں بچا سکے اے جنات اے انسان تمہیں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلا سکتے ہو فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاؤُ فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاؤُ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتُ وَرْدَتَنْ قَدْ دِحَانُ اور وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمْ اَيْذِنْ تو اس دن لا يُسْعَلُوا انظم بھی لا يُسْعَلُوا سوالی نہیں کیا جائے گا انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ جن سے لا يُسْعَلُوا انظم بھی انسوں ولا جان تو اللہ تعالی کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے يُعْرَفَ الْمُجْرِمُونَ مجرم پہچانے جائیں گے بِسِيمَاهُمْ اپنی علامات سے فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ تو انہیں پکڑ لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے والاقدامی اور ان کے پیروں سے ان کے قدموں سے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے حاضی ہی جہنم اللہ دی یہ وہی جہنم ہے يُقَذِبُ بِحَلْ مُجْرِمُونَ جسے مجرم لوگوں نے جھٹلایا تھا يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے آسمان جو ہے قیامت کے دن ایسے ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے یعنی وہ پگھلے گا جس طرح چاندی بھٹی میں پگھلتی ہے اور اسی طرح رنگ پکڑے گا جس طرح وہ رنگ پکڑتی ہے اور جس کے ساتھ رنگا جاتا ہے وہ کبھی سرخ کبھی زرد کبھی نیلا کبھی سبز ہوتا ہے یہ اس دن کے معاملے کی سختی کے بارے میں جو قیامت ہے اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ آسمان کا رنگ سرخ ہوگا اور یہ تیل کی طرح پگھل رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی آسمان سے تیز آندھی بھی ہوا بھی آتی تھی توفان بھی ہوتا تھا یا سرخ رنگ کی آندھی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر جاتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید کہیں یہ قیامت والی آندھی نہ ہو یا یہ عذاب والی آندھی نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم جو ہیں قیامت والے دن یعنی کافر منافق اور جھٹلانے والے انبیاء کو یہاں پہ مستقل جھٹلائے جانے والوں کی بات ہو رہی ہے تو ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے گھسیٹا جائے گا اور فرشتے ان کو کہیں گے مجرموں کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور انہیں یاد کریں گے کہ بتاؤ تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا جب وہ لوگ چیخ رہے ہوں گے اور وہ رحم کے لئے کہہ رہے ہوں گے تو ان سے وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ تمہارے ساتھی ہی ہونے والا ہے اور انہیں پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر اس طرح توڑ دیا جائے گا جس طرح اندھن کو توڑ کر تندور میں ڈالا جاتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو دو باغ ہیں فَبِعَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے دونوں بہت زیادہ شاخوں والے باغ ہیں فَبِعَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان فِي هِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان پھر ان دونوں باغوں میں دو چشمیں ہیں دونوں بہر رہے ہیں جاری ہیں فَبِعَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان پھر تم دونوں اے جنات و انس کے گروپس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِي هِمَا مِن كُلِّ فَاقِحَتٍ زَوْجَان ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی فَبِعَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَاتُ قَذِّبَان جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ دگنا عطا کریں گے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا نہ سرکشی کی نہ دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکامات پر ترجیح دی اور اس نے یہ جان لیا کہ آخرت باقی رہنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو دو باغ تیار کر رکھے ہیں اب یہاں باغوں کا تذکرہ ہے کہ وہ باغ کیسے ہوں گے دو باغ چاندی کے بنے ہوں گے ان کے برطن اور جو کچھ ان میں ہوگا وہ سب چاندی کا ہوگا دو باغ سونے کے ہوں گے ان کے برطن اور جو کچھ ان میں ہوگا سب سونے کا ہوگا ان کے اور ان کے رب ذل جلال کے ماں بین اور کچھ نہیں ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل کریں گے اور وہ جنات ادن میں ہوں گے متقعین علی فرشم وہ اہل جنت بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے بتائنوہا من استبرقن ان مسندوں پہ جن کے اوپر استر چڑے ہوں گے بہت دبیز ریشم کے وجنل جنتینی دان اور ان دونوں باغوں کے قریب پھل ہی ہوں گے فبی ایی آلائی ربکو ما تو قذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فیہن نا قاسی رات الترفی لم يتمس ہن نا انسن قبلہم ولا جان ان میں جھکی جھکی نگاہوں والی شرمیلی اور باہیا ہورے ہوں گی ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا فبی ایی آلائی ربکو ما تو قذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے کہ انہن الیاقوت والمرجان یہ ہورے ایسے ہوں گی جیسے ہیرے اور موتی اور مونگے ہیں فبی ایی آلائی ربکو ما تو قذبان حل جزاؤ الاحسانی اللہ الاحسان احسان کی جزا تو احسان ہی ہوا کرتی ہے فبی ایی آلائی ربکو ما تو قذبان پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنتیوں کے بستر ان کی طرف جھکے ہوئے پھلوں کا ذکر کیا ہے کہ ایسے ہے کہ وہ ٹیک لگائے مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان مسندوں پہ بہت استرحسین ریشم کے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ جو پھل ہیں وہ خود جھک کے ان کی طرف آ جائیں گے ان کو اٹھ کر جا کر پھل توڑنا نہیں پڑیں گے خود ان کی مسندوں کے اوپر پھل جھکے ہوئے ہوں گے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے اور بہت مزے سے کھا پی رہے ہوں گے عیش کر رہے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل بھی قریب قریب ہوں گے یعنی وہ پھل دونوں باغوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے اور نیچے ان کی مسندیں لگی ہوئی ہوں گی جیسے چاہیں گے اس پھل سے کھانا چاہیں اس باغ سے کھانا چاہیں ان کی مرضی وہ بہت عیش کر رہے ہوں گے اور ان میں بہت حسین ہوریں نیچی نگاہ والی شرم و حیاء والی ہوں گی جنہوں نے کبھی کسی نے ان کو دیکھا تک نہیں ہوگا نہ کسی جن نے نہ کبھی کسی انسان نے نہ انہوں نے کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں جو وہاں پہ ہیں جو مومن جن جنت میں جائیں گے اور جو مومن انسان جنت میں جائیں گے انہیں ہوریں دی جائیں گی اور وہاں ان کا ہوروں سے نکاح بھی کیا جائے گا جنوں کا جنیوں سے اور انسانوں کا عورتوں سے نکاح ہوگا جو بہت حسین جوان اور ہمیشہ جوان رہیں گی ہمیشہ حسین رہیں گی اور کبھی انہیں کسی قسم کی نہ ان سے کوئی بدبو آئے گی نہ وہ بوڑی ہوں گی نہ ہی ان سے کوئی بیزاری آئے گی اور وہ اس عمر کے اس حصے میں ہوں گی جو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لئے رکھ جائے گا اب یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے عورتوں کے لئے بھی یہی ہے جو وہ چاہیں گی اللہ تعالیٰ انہیں ویسا ہی عطا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابیہ سے فرمایا کہ جنت میں سب لوگ جوان ہوں گے تو جو بوڑی تھی وہ پریشان ہو کر بولیں یا رسول اللہ اور میں تو بوڑی ہوں میں جنت میں نہیں جاؤں گی آپ نے فرمایا جنت میں صرف جوان لوگ جائیں گے اب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مزاق سمجھ میں نہیں آیا تو وہ رونے لگ گئیں کہ میرا کیا ہوگا تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جوان کر دینا ہے اور ایک ایسی عمر جو سب سے زیادہ آپ کو آپ کی زندگی میں اچھی لگے اور وہ ظاہرہ جوانی کی ہوتی ہے تو جو بہت حسین اور جوان اور مکمل ہوتا ہے جی زمانے میں انسان اس عمر میں اللہ تعالیٰ لے جا کے اور اس حسن میں اللہ تعالیٰ لے جا کے آپ کو جنت میں رکھ دیں گے اور پھر وہ ہمیشہ باقی رہے گا وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَان ان دونوں باغوں کے علاوہ بھی دو اور باغ ہیں فَبِئَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان مُدْحَامَّتَان جو گہرے سبز سیاہی مائل باغ ہیں فَبِئَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانِ نَدَّا خَتَان ان میں جوش مارتے ہوئے دو چشمیں ہوں گے فَبِئَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فِيهِمَا فَاقِحَتٌ وَالنَخْلٌ وَالرُمَّان ان دونوں باغوں میں لذیذ پھل ہوں گے خجور کے درخت ہوں گے اور انار بھی ہوں گے فَبِئَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان اور اس میں سب باغوں میں بہت خوبصیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی فَبِئَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان خور مقصورات فِي الْخِيام یہ ہورے ہوں گی جو خیموں میں محفوظ ہوں گی فَبِئَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان لم يتمس ہنَّا انس قبلهم ولا جان ان ہوروں کو کبھی کسی انسان یا کسی جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا فَبِئَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان مُتَّقِئِنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ یہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے کالینوں پر خدرن ہرے رنگ کے کالینوں پر وَعَبْقَرِيٍ حِسَان جو بہت نفیس اور بہت نادر اور بہت حسین قسم کے کالین ہیں ان پر یہ ٹیک لگا کے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِئَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اے جن و انس پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام آپ کے رب ذل جلال والاکرام کا نام ہی بہت برکت والا ہے یہ رحمان ہے رحمان نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اس نے کیا کیا پیدا کیا اور ہمارے لیے اس نے جنتیں بنائیں اور جنت میں کیا کیا عطا کیا اور جنات کو بھی اس نے کیا کیا انعامات سے نوازا اور یہ جن اور انسان یہ دونوں مل کر اس قدر ناشکرے ہیں کہ یہ اپنے رب کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں یہ جھٹلا سکتے ہیں اس بات کو کہ ان کے معبود نے انہیں کس کس نعمت سے نوازا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم چاہو کہ رب کی نعمتوں کا شمار کر لو گن لو تو تم گن نہیں پاؤگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت کلم بن جائیں اور انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی شان کو لتھنے لگے تو کلم ختم ہو جائیں گے سیاہی سوک جائے گی ختم ہو جائے گی اور نعمتیں باقی ہوں گی عزیزانِ گرامی الحمدللہ سورہ رحمان مکمل ہوئی ہم سورہ واقعہ شروع کرتے ہیں یہ مکی صورت ہے اس صورت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ حود واقعہ مرسلات اور قویرت نے بوڑھا کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو فجر میں عام طور سے سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی یہ صورت شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی